یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعدت من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن حکیم کے پچیسویں پارے کے چند مباحث مزامین پر گفتگو ہوگی پچیسویں پارہ سورہ فُسِّلت کی چند آخری آیات پر مشتمل ہے اور اس کے بعد یعنی پچیسویں پارے کے دوسرے اجزاء ہیں ان میں سورہِ اشورہ سورہِ اززخرف سورہ الدخان سورہ الجاسیہ یہ چاروں مکمل صورتیں پچیسویں پارے کے اہم اجزاء ہیں اور یہ چاروں مکی صورتیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہدِ رسالت کی ان واقعات کی یاد دلاتے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کی مخالفت اروج پر تھی اور لوگ آپ کو قتل کرنے کے درپیہ ہو چکے تھے تو انتہائی کھٹن حالات تھے مسلمانوں کے حوالے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مستقبل کے حوالے سے متفکر تھے اور ان صورتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو مستقبل میں ایک اسلامی ریاست مارزِ وجود میں آنے والی تھی اس کے خد و خال بھی اور اصولِ تمدن اصولِ معاشرت کا بھی ذکر ہے تو اس پارے کے جو چند مزامین ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں جو پہلا صفحہ ہے پچیس میں پارے کا اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے فرمایا کہ وہ علم میرے سوا کسی کو نہیں ہے اور انسان کی چند نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے بالخصوص آفاق و انفس کا ذکر ہے سورہ شورہ میں وہی کی حقیقت اور اس کی صداقت کا ذکر ہے فرشتے مومنوں کے لیے بالخصوص اور اہلِ زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں نزولِ قرآن کا مقصد اور یہ کہ عربی میں اللہ نے اسے نازل کیا اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے ایک جامع اصول بیان ہوا ہے اور اس حقیقت کا تقرار کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں در حقیقت یہ وہی دین ہے جو پہلے نبیوں اور رسولوں کا تھا وہ تھا دین اسلام بعد میں لوگوں نے تفرقہ بازی دین میں کی ہے اور فرقے پیدا کرنے کی ممانت ہے خیامت کا انتظار کرنے اس کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ ماننے والے اس سے ڈرتے ہیں اس کا ذکر ہے جو اپنے آمال کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اپنی طرف سے ایک شریعت وضع کرنے والوں کی سزا ہے اللہ رب العزت کا مومنوں کے ساتھ اور مومنوں کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے یہ ذکر ہے ہر بندے کو ایک خاص مقدار میں رزق دینے کا ذکر ہے دنیا میں جو انسان کو مشکل پرشانی ڈپریشن ٹینشن آتی ہے وہ اس کے احماع بد کا ایک اہم نتیجہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی نشانیے ہیں بالخصوص اولاد کے حوالے سے اور اولاد کی تقسیم وحی کا ذکر ہے اور اس آیت سے اہل علم نے استدلال کیا کہ حدیث بھی وحی ہے سورہ زخرف میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کا اظہار ہے اور مشرقین مکہ کی اس عادت بد کا ذکر کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پر کراہت اور نفرت کا اظہار کرتے تھے اور اس سوال کا جواب کہ وحی عرب کے کسی بڑے جاگیردار سردار پر کیوں نازل نہیں ہوئی فیراؤن کے تکبر اور اس کے انجام کا ذکر ہے قیامت کے دن متقین کی کیا صفات ہوں گی اس کا ذکر ہے سورہ یا دخان میں عظمت قرآن کریم کا ذکر ہے ربوبیت سے اروحیت کا استدلال ہے اہل مکہ پر آنے والے قاہت کا ذکر ہے قوم فیراؤن کا انجام اور اس انجام بد پر کہ ان کی موت پر کسی کو دکھ اور افسوس نہیں ہوا کیونکہ جبر اور تکبر کی وہ انتہاؤں کو چھو رہے تھے اللہ کی چند جنت اور اہل جہنم کا ایک تقابل ہے سورہ الجاتیہ یہ اس پارے کی آخری سورت ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے اطراف عالم زمینی آسمانی بحر و بر حجر و شجر کی مثالوں کے ذریعے اپنی توحید الوحیت کو پیش کیا ہے اور آخر میں اہل ایمان اور اہل کفر و فسق ذکر ہے اب آئیں قدر تفصیل سے چند مقامات قرآنی کی سٹیڈی کرتے ہیں سورہ اشورہ کی آیت نمبر سات میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے اردگرد کی بستیوں کو ڈرائیں اس آئیت سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نبی مان بھی لیں تو یہ اہل مکہ یا جزیرہ عرب کے لئے ہے لی تندرہ ام القرآن ومن حولہ سے وہ استدلال کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے کتاب سنت کی بہت سی نصوص اور تاریخ انسانیت اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت عالم گیر افاق گیر ہے اور آپ کی رسالت صرف وادی حجاز جزیرہ عرب کے لئے نہیں یا صرف مشرقی ممالک کے لئے نہیں بلکہ مشرق سے مغرب جنوب سے شمال پوری نو انسانیت آپ کی امت کا حصہ ہے اور آپ کی دعوت کا مخاطب ہے یعنی امت اجابت اور امت دعوت کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے حوالے سے ایک جامع اصول بیان فرمایا اللہ رب العزت رب العالمین ہے قرآن کریم کا شاید ہی کوئی صفحہ کوئی مقام اللہ رب العزت کے تعارف بالخصوص اس کی صفات سے خالی ہو ایسا نہیں ہے جگہ جگہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے تاکہ لوگ اللہ رب العزت کی صفات کا علم حاصل کر کے اس پہ غور و فکر کر اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اندازہ کر سکیں تو اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے بعض لوگ اختلاف کا شکار ہو گئے کسی نے کلیتاً اللہ کی صفات کا انکار کر دیا اور کسی نے تعویل کا سہارا لیا کسی نے تشبیح قائم کر دی تو جو جمہور علماء امت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات اللہ کی اسمائی حسنہ اس کی شان کے لائق ہیں جس طرح اللہ نے بیان کیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ نے اپنی احادیث میں بیان کی بغیر کسی تحریف کے تعطیل کے تشبیح کے اور تکییف کے تو یعنی دنیا میں اللہ رب العزت کی کسی بھی صفت کو کسی کے ساتھ تشبیح نہیں دی جا سکتی تمثیل نہیں دی جا سکتی وہ بے نیاز ہے یقتہ ہے جس طرح وہ اپنی ذات یقتائی کا اظہار کرتا ہے اور ایسے ہے اور اللہ رب العزت کی صفات میں سے السمی العلیم کہ وہ بہت سننے والا اور جانے والا ہے تو صفات کے حوالے سے کتاب سنت کا جو منحج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کو ثابت کیا جائے جس طرح کتاب سنت میں مذکور ہے اس کے بعد ایک اور عالمگیر حقیقت کا اظہار ہوا ہے آیت نمبر تیرہ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ و سلم شریعت لے کر آئے ہیں دین لے کر آئے ہیں یہ اپنے پس منظر میں اور اپنی اصلیت میں کوئی نیا دین نہیں ہے یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ سلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ سلام تک پیغمبران حق لے کر آتے رہے بالخصوص اولو العظم من الرسل حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ سلام جمعہ تو ان سب کا دین ایک ہے اور دین کے جو اصول و مبادیات ہیں وہ سب متفق آلیہ ہیں البتہ جو شریعت منحج ہے اس میں اختلاف رہا ہے تو یہ تو بات کے لوگوں کی ذہنی پیداوار ہے اور ان کی خود ساختہ ان کا تفرقہ بازی ہے کہ انہوں نے اس اصل دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا افسوس کہ امت بھی بہامی اختلاف اور انتشار کا شکار ہے اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو اصل دین ہے کتاب سنت کی روشنی میں وہی کی صورت میں اس سے لوگ صحیح معنی میں ہدایت حاصل نہیں کر رہے تو کتاب سنت یہ میار ہے حق کا اور جو فرد جو قوم جو جماعت کتاب سنت کے ساتھ تمسک کرے گی اس کو مضبوطی سے تھامے گی اسی قدر وہ حق کے قریب ہوگی تو کتاب سنت میار ہے اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس حقیقت کا اظہار کیا ہے تو دین میں تفرق بازی فرق واریت یہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا بلکہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ مسلمان متحد ہو کر متفق ہو کر اپنی اجتماعی زندگیوں کی پالیسی ترتیب دیں اس کے بعد آیت نمبر بیس میں فرمایا کہ جو شخص بھی جس نیت سے کام کرتا ہے اللہ اس کی نیت کے مطابق اسے دیتے ہیں اگر انسان صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو اللہ تعالی اسے دنیا میں دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور مسلمان چونکہ اس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے تو اللہ تعالی اسے آخرت بھی دیں گے اور دنیا بھی دیں گے ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی لآخرت حسنا تم وقینا اضام النار تو ہر مسلمان کو یہ خواہش اور کاوش کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کرے محض دنیا کے حصول کی نیت اور ارادہ نہ رکھے دنیا تو ہر ایک انسان کو ملے گی جو ایمان ہے عمل صالح ہے آخرت ہے وہ خوش قسمت لوگوں کے حق میں ہوگی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی یہ ذکر ہے کہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حق پر اور اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور انسان کو جو مسئبت آتی ہے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر تو وہ اس کے اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اسلاف امت سے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی چھوٹی بڑی مسئیبت تکلیف آتی تو وہ فوراً اپنے اصلاح احوال کی طرف متوجہ ہوتے ان کو ادراک ہو جاتا کہ ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے تو آج بھی پوری انسانیت بالعموم اور پوری امت اسلام بالخصوص جس وبائی مرض میں مبتلا ہے یہ اس کے اسباب ہیں وجوہات ہیں تو ان وجوہات اسباب کو دور کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ اور وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور جہاں جہاں بھی انسان غلطی کتاہی میں مبتلا ہے وہ اپنی اصلاح کرے رزق کی تقسیم کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں تو اللہ نے کسی کو امیر کیا ہے کسی کو غریب کیا ہے کسی کو صحت مند کیا ہے کسی کو معذور کیا ہے یہ اس کی فیصلے کے مظاہر ہیں اور اللہ نے ہر انسان کو اس کی اہلیت اور اس کی صلاحیت اور اس کی عقل کے مطابق اللہ نے اسے عطا کیا ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کون صبر کرنے والا ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور انسان کو اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کی سپرد کر دینا چاہیے تو انسان کو دوسروں کو دیکھ کر کرنا نہیں چاہیے بلکہ وَاللَّيسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَاء پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی کاوش اور اپنی محنت کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے جو اس کی اختیار میں ہے وہ کرنے کے بعد اسی طرے مومنوں کی صفات کا تذکرہ ہے اور اس سے پہلے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے وَمَا فِيهَ دنیا کتنی ہی مل جائے یہ زبال پذیر ہے یہ ختم ہونے والی ہے اور وَمَا عِدَ اللَّهِ خَيْر اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اہلِ ایمان کے لیے وہ کون ہیں جو اپنے رب پہ توقع کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں فہاشی منکرات سے بچتے ہیں اور غصہ آنے پر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں اطاعت کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں نماز کی صورت میں اور دگر ارکان اسلام کی ادائیگی کی صورت میں اور ان کا معامل آپس میں شورا کا ہوتا ہے وہ آپس میں وہ اللہ کے دیوہ رزق سے خرج کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی چند صفات کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جب ان پر کچھ زیادتی کرتا ہے تو وہ زیادتی کے مطابق بدلہ لیتے ہیں اور جو معاف کر دے صلح کر لے اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ پر ہے اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن اگر انسان قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دے تو یہ بہت بڑا عظیمت کا کام ہے اس سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اولاد کی تقسیم بھی اللہ کی مرضی پر ہے کسی کو بیٹے دیئے ہیں اور کسی کو صرف بیٹییں دیئے ہیں کسی کو مکس کر دیا ہے اور چوتھی کیٹیگری کسی کو محروم کیا ہے تو یہ بھی اللہ کی مشیعت ہے اللہ یہ فیصلے ہیں ہمارے معاشرے میں زمانہ جاہریت کی رویوں کو تازہ کرنے والے لوگ ہیں کہ جو بیٹیوں کی ولادت پر مو چڑھاتے ہیں اور اپنی کراہت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو بیٹی کی ولادت پر طلاق دے دیتے ہیں یہ بہت بڑی سنگدلی ہے ہماقت ہے جہالت ہے اولاد یہ اللہ کی دین ہے اللہ ہی کو پتا ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے تو انسان اللہ کے اختیارات میں دخل اندازی نہ کرے اور اللہ کے فیصلے کے سامنے وہ اپنی اکڑ اور تکبر کا اظہار نہ کرے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے وحی کی اقسام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی کلام کرتے ہیں کسی کے ذریعے وحی کے ذریعے پردے کے پیچھے یا کسی کو رسول بیج کر احادیث میں وحی کی اور بھی اقسام کا ذکر ہے بالخصوص سلسلہ الجرس والی جو حدیث ہے تو یہ آپ صلی اللہ سلم پر وحی کی کفیت بڑی بھاری ہوتی تھی اور آپ سردی میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پیسینہ آجاتا تھا سورہ زخرف بھی مکی سورت ہے اس میں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے تکبر اور جبر کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے اس زد اور اناعت کی وجہ سے ہم حق بیان کرنے سے باز نہیں آسکتے اور عرب میں بیٹیوں سے جو نفرت کا رویہ تھا اس کا اظہار ہے اور ان کے تضاد کا بیان ہے کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹییں کہتے ہو اور حالان کہ تم اپنے لئے بیٹیوں کو نا پسند کرتے ہو مو چھپاتے پھرتے ہو یا پتہ چل جائے بیٹی کی بلادت ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے اس تضاد کا اظہار کیا ہے تو ان کا یہ اعتراض کہ اللہ تعالیٰ ان دو بستیوں کے کسی بڑے شخص پر قرآن نازل کیوں نہیں کیا تو اللہ نے فرما یا کہ یہ رمووت رسالت دنیا کی کوئی اور نعمت یہ اللہ کے اختیار میں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے بلخصوص نبووت رسالت کس کو دینی ہے اور دنیا کی جو نعمتیں میں نے لوگوں کو دی ہوئی ہیں کسی کو محروم کیا ہوا ہے یہ ہمارے اپنے فیصلے ہیں تمہیں اس میں مداخلت کرنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے رزق کے حوالے سے بھی کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے اور کسی کو محروم رکھا ہے یہ عزمائش ہے اور دیئے دنیا کسی کے حق اہل حق ہونے کا میار نہیں ہے اگر دنیا کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح کی چاشنی ہے تو پھر یہ واقعتا اللہ کی نمتیں ہیں دنیا کافروں اور آخرت اہل ایمان کے لئے خالص ہے اس کا متعدد بار اظہار ہوا احادیث میں بھی ہے تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں آخر سے یعنی قریباً دو صفحات پہلے فیراؤن اور اس کے انجام بعد کا ذکر کیا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے سورہ ایدو خان یہ اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ شدید مخالفت میں پیش پیش تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے یہ دعا کی ان کی عذیتوں اور ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کر اور آپ کی یہ بدعا اہل مکہ کے لیے اس حکمت پر مبنی تھی کہ شاید یہ لوگ اس عذاب اور اس وبا سے عبرت پکڑ کر حق کی طرف رجوع کر لیں یعنی آپ نے ان کے حق میں اہل مکہ کے لیے بدعا جو کی تھی کہ اللہ یوسف علیہ السلام کے قہد جیسے کہت سے میری مدد فرما یعنی یہ لوگ اپنے جبر تکبر میں اور اپنی انانیت میں بڑے آگے بھڑ چکے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو عبرت دلانے کے لیے ان پر یہ کہت نازل فرما تو تاکہ ان کی گردنوں میں جو سریعہ ہے تکبر کا غرور کا وہ یہ دعا قبول ہوئی اور اس واقعہ کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے سورہ کریمہ میں الدخان کا معنی دعا عظمت قرآن کافر کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود تخلیق کیا ہے خود بنایا ہے جیسا کہ آج کل کے بعض جدید مشتشریکین کے حلقے کے کچھ لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ برحق ہے آپ کا میسج برحق ہے اور آپ ایک بہت بڑے مسلح انسانیت ہیں محسن بشریت ہیں لیکن ہم یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ واقعہ تن یہ قرآن کریم آپ کی اللہ کی طرف سے نازل کر دا ہے یہ نہیں مانتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کو دور کیا ہے حامی والکتاب المبین انہا انزلناہ فی لیلت مبارکت انہا کننا منظرین تو لیلہ مبارکہ شب قدر رمضان یہ تینوں ایک ہی مفہوم کی تعبیریں ہیں شب قدر جو رمضان کے آخری اشرے کی کوئی ایک تاکرات ہے اور یہ آخری اشرہ رمضان میں ہے تو رمضان اور قرآن کا اپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے شب قدر میں سلانہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو شب قدر کی جو عظمت فضیلت ہے وہ عمر مسلم ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کرو پیدا کرنے کے لئے آخری اشرے میں اتقاف کرے اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کرے اور راتوں کا خیام کرے ربوبیت سے انوہیت کا استدلال تو یہ قرآن کریم کے اور بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی اور اپنے خالق رب ہونے کا لوگوں سے اعتراف کروایا زبان حال سے یا زبان مقال سے تو پھر اللہ نے جو اصل مدعا تھا وہ پیش کیا کہ دیکھو یہی وہ رب ہے جو عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا عقلا نقلا ناجائز ہے تو جو اللہ ساری کائنات کا مالک خالق ہے اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کو کی عبادت کرو یہ بالکل درست نہیں ہے یہ عقل انسانی کے بھی خلاف ہے تو اللہ نے ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے اور کہا ہے کہ ان آیات پر غور و فکر کرو قوم فرون کا انجام کا ذکر ہے اور بڑا معنی خیز یہ جملہ ہے فما بقت علیہ مستمہ والارض وما کانو منظرین کہ ان کی ہلاکت پر جو ان کی جو ہلاکت تھی کہ انہوں نے اپنے کھیت کھلیان باغات سب کو چھوڑ دیئے تو یہ اس افسوس پر نہ آسمان اور رویہ نہ زمین تو یہ بدبخت لوگ اپنے انجام کو جس نے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا اس کے لئے جنت اور جنت کی نعمت مقدر ہیں اور جس نے اس حق کو ٹھکرا دیا تو اس کا انجام جہنم ہے اور جہنم میں اللہ نے بہت یعنی تکلیف دے جو چیزیں تیار کی ہوئی ہیں یہ ان کا مقدر بنیں گی اس میں سے ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے متقیم کی صفات کا ذکر ہے اور جنت میں وہ جن نعمتوں سے متمتے ہوں گے اس کا ذکر ہے سورہ الجاسیہ میں بھی اللہ رب العزت نے توحید اور آخرت سے متعلق کفار مکہ کے جو شکوک و شبہات تھے اس کا اضالہ کیا ہے اللہ نے ساری کائنات میں جو اللہ کی نشانی بکھری ہوئی ہیں اس کو پیش کر دیا بلکہ کہا کہ تمہاری اپنی تخلیق میں اس پہ غور و فکر کر لو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کائنات کا خالق مالک حقیقی کون ہے اور کون وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے بن اسرائیل کی منصب نبوت سے معذولی کا ذکر ہے اور کہا کہ تمہارے تکبر تمہارے عناد اور تمہاری ناشکری نافرمانیوں کی وجہ سے اب یہ منصب ہم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اب صحیح معنوں میں جس نے انسانیت کو لیڈ کرنا ہے جس نے قیادت اور سیادت کے فرائصر انجام دینے ہیں وہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو اس امت کو بھی اپنے اس عزاز کی پاسداری کرنی ہوگی احساس ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا اور اللہ رب العزت نے جن اسباب اور جن اوصاف کی بنا پر امت کو قیادت سیادت کی یہ اہلیت اور یہ مقام و مرتبہ تا کیا ہے اس طرف امت کو توجہ دینی ہوگی اگر امت اپنے اصل سے ہٹ گئی تو پھر بائید نہیں کہ اس کا بھی پہلی قوموں کی طرح ہشر نشر ہو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس کی ناشکری کی آخرت کے واقعہ ہونے کے حوالے سے چند اقلی دلائل اللہ نے ذکر فرمائے ہیں اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کل قیامت کے دن اہل ایمان اور اہل کفر شیروں کو برابر کر دیں یہ اقل انسانی کے منافی ہے وہ لوگ جو اپنی خواہشات کو اپنا رب بناتے ہیں جو ان کے دل میں آئے وہ ہی کرتے ہیں اور شریعت کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں شریعت کو محض ایک تبرک یا ایک ظاہری رسم کے طور پر اختیار کرتے ہیں شریعت کو فالو نہیں کرتے ایسے لوگوں کا اللہ نے انجام بد ذکر کیا ہے اللہ رب العزہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ان حقائق کو تسلیم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعبانا ان الحمد للہ رب العالم یا ایوہ الناس قد جاءت کم موعدت من رب کم و شفاء لما فی الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين